روس میں آج ہونے والی برکس پلس کی میٹنگ میں بھارت کی طرف سے ودیش منتری ایس جے شنکر حصہ لیں گے اس میٹنگ میں کل 28 دیش اور 5 انتراشتری سنگٹھن حصہ لیں گے میٹنگ کے بعد برکس دیشوں کا ساجہ بیان یعنی کزان ڈکلیریشن جاری ہوگا برکس سمیٹ 2024 کا ایوجن روس کے کزان میں ہو رہا ہے بدوار کو پی ایم موڈی نے سمیٹ میں الگ سے چین کے راشپتی شی جنپنگ سے دوی پکشیے بیٹھک کی تھی دونوں کے بیچ پانچ سال بعد ہوئی اس میٹنگ میں سیما ویوات کو جلد سے جلد نپٹانے آپسی صحیح اور آپسی وشواس کو بنائے رکھنے پر زور دیا گیا دوہزار بیس میں گلوان جھڑک کے بعد دونوں نے تاو کیا پہلی بائی لیٹرل میٹنگ تھی جنپنگ نے بھی دونوں دیشوں کو اپنے مدبیدوں کو صحیح طریقے سے سمالنے پر زور دیا جنپنگ نے کہا کہ ہمیں اپنے وکاس کے او سپنوں کے اوہ ساکار کرنے کے لیے کامیونکیشن اور آپسی صحیح کو مجبوط کرنا چاہیے ایکسلنسی آپسی مل کر خوشی ہے اور جیسا آپ نے کہا پانچ سال کے بعد ہماری یہ فارمل میٹنگ ہو رہی ہے ہمارا ماننا ہے کہ بھارت اور چین کے سبندھوں کا مہتوک کےول ہمارے لوگوں کے لیے ہی نہیں لیکن بھائشوک شانتی، ستھیرتہ اور پرگتی کے لیے بھی ہمارے سبندھ بہت اہم ہے ایکسلنسی سیما پار پچھلے چار ورشوں میں اتپن نہ ہوئے مدوں پر بنی سہمتی کا ہم سواگت کرتے ہیں سیما پر شانتی اور ستھیرتہ بنائے رکھنا ہماری پراتفکتہ رہنی چاہیے میچیل ٹرسٹ میچیل ریسپیکٹ اور میچیل سنسیٹیوٹی ہمارے سبندھوں کا آدھار بنے رہنا چاہیے آج ان سبھی وشاہوں پر بات کرنے کا اوثر ملا ہے مجھے بھی سواس ہے کہ ہم کھلے من سی باتچیت کریں گے اور ہماری چرچہ کنسٹرکٹی ہوگی دنواد